علامہ اقبال کے متعلق چند خیالات عیدِ گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازِ چمن اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پروازِ چمن لیکن ہندوستان کو اپنی قسمت پہ ناس کرنا چاہیے کہ وہ ایران سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوا اس لیے کہ یہاں پھر ایک آواز سنائی دیتی اقبال کی آواز ہمارے اصلاف کی نشانی ہماری عظمتِ پارینہ کی یادگار اقبال کا ذات اور کلام فارسی میں اور وہ بھی فلسفیانہ رنگ میں ہے اس لیے اکثر اور بیشتر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں اور صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ شاعر ہے لیکن جو کچھ اقبال ہے وہ بہت کم جانتے ہیں اہلِ مشرق کو یہ معلوم تھا کہ وہ شاعر ہے اور ربائی کا استاد مگر جب اہلِ یورپ کی اقابی نظر نے اس کی وہ تصانیف دریافت کی جن کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علوم کا ماہر اور باکمال استاد تھا تو مشرق والوں کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر حقیقت کا پردہ کھلا کہ اقبال بہت بڑی شخصیت کا آدمی تھا اقبال کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی جو فی الحقیقت عمل کو بیکار و مفلوج بنا دیتی ہے دنیا بھر کی نہوست و بدنیسیبی کا پیش خیمہ بلکہ موت کا پیغام ہے اگر انسان کو حیاتِ عبدی کی تلاش ہے اور نام و نمود کی تمنہ تو اپنے آپ کو محنت و ریاضت کے نظر کر دینا چاہیے اور مسائب و علام کا جو ترقی کی راہ میں حائل ہوں سینہ سپرد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے میں نے ایک کامل سے پوچھا کہ زندگی کیا چیز ہے اس نے جواب دیا ایک شراب ہی ایسی شراب کہ جس قدر تلخ ہوتی ہے اس قدر زیادہ اچھی ہوتی ہے اقبال کے نزدیک سکون کا نام موت ہے یعنی انسان کو ایک حالت پہ نہیں رہنا چاہیے بلکہ کوشش و کاوی سے اپنا آج کل سے اور کل آج سے بہتر بنانا چاہیے اقبال عمل کے ساتھ علم کا ہونا لازم سمجھتا ہے یعنی زندگی کسی قوم کا حصہ نہیں بلکہ جو قومیں زیورِ علم سے آرستہ اور محنت کی خوگر ہیں انہی کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے اقبال نے اعتمادِ نفس پر زور گیا بایا قیسر و کسرہ کے استبداد کو کس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر، فقر و بوزر، صدیقِ سلمانی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اقبال کہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے خودی ضعیف ہو جاتی ہے انسان کو چاہیے کہ صرف خدا پہ بھروسہ رکھے اور کسی کا زیرِ بار احسان نہیں لے موسیقی موسیقی